ایک آدمی تھا حدیث پہلے سنا جو آدمی ایک مرتبہ دروشری پڑھے اللہ اس پر کتنی رحمت ہے دس رحمت ہے دس اُنہم دس درجے بُلند یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ عرب سے سنا ہوا واقعہ ہے فرمایا ایک آدمی مقروض ہو گیا پانچ سو دینار کا ایک آدمی مقروض ہو گیا کتنے دینار کا جی پانچ سو دینار کا مقروض ہو گیا کسی کا سو دینار دینا ہے کسی کا پچاس کسی کا بیس کسی کا دس لوگ کرزہ لینے والے تنگ کر رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں کرزہ دو اس نے کہا کہ کسی ایک سے کرزہ لے کر ان کو تو دو جان چھوڑا ہوں پھر اس کو بعد میں دے دوں گا ایک تاجر تھا مالدار اس کے پاس گیا اس کو کہا کہ پانچ سو دینار میرے اوپر کرزہ ہے میرے پانی کر کے مجھے کرزہ دے دو پانچ سو دینار مجھے لوگ تنگ کر رہے ہیں اس نے کہا ملمہ عید ایک تاریخ مقرر کرو اس تاریخ کو تم واپس کرو گے اور سچی سچی بات کرنا اس نے کہا انشاءاللہ پوری محنت کروں گا پانچ سو دینار اکٹھا کر کے میں تمہیں فلان تاریخ کو میں دے دوں گا تم مجھے دے دو اس کی کوشش تھی محنت تھی اس کی پانچ سو دینار اس تاجر نے اس کے حوالے کر دی پانچ سو دینار اس تاجر کے اس نے لے لیے اور کن کو دے دیئے کرزہ لینے والوں کو دے دیئے اس نے اور سب کو راضی کر دیا اب وہ صرف کس کا زیرے بار ہے تاجر محنت اس نے بڑی کی محنت مزدوری کی کمایا لیکن اس ویچارے سے پانچ سو دینار پورا نہ ہو سکا اور تاریخ آ گئی جب وہ تاریخ آئی تاجر نے بھولا لیا تاجر نے کہا ہاں بھئی میرا کرز واپس کرو اس نے کہا جی کرز آپ کا میں اکٹھا کوشش میں نے کیا لیکن بن نہیں سکا جمع نہیں ہو سکا مجھ سے کہا اچھا تم میرے ساتھ جو ہے یہ زیادتی کر رہے ہو میں نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا چلو عدالت میں چلو عدالت میرے کے چلے گئے قاضی کو جا کر معاملہ اس نے بھی بیان دیا اس نے بھی بیان دیا دونوں کے بیانہ سنے اس نے کہا جی میں نے اس کا کرز دیا میں نے وعدہ کیا سب کوئی چھیک ہے لیکن اب مجبوری ہے میرے پاس ہینے عمر القاضی بھی حبسی قاضی نے قید کا حکم دے اس کو کس میں ڈال دو قید میں جیل میں ڈال دو اب جب جیل کا حکم ہوا تو اس نے قاضی کو کہا قاضی صاحب ایک رات مجھے گھر جانے دو بی بی آل خانہ سے ملنے کی چاہت ہے ان کو بتا کر میں دوسرے دن آ جاؤں گا کل آ جاؤں گا غدن کل میں آ جاؤں گا قاضی نے کہا کہ میں تو آپ آرڈر کر چکا ہوں جج تھا نا قاضی مانا جج میں آرڈر کر چکا ہوں اب میں تجھے کیسے میں بھیج سکتا ہوں کوئی زمانت توجہ کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اس نے کہا میرا اور یہاں کوئی زامن نہیں ہے زمانت رسول اللہ صلی اللہ یہ حضور کا زمانہ نہیں صدیہ بات کا واقعہ ہے اس وقت اس نے کہا میرا زامن اللہ کا رسول ہے صلی اللہ ہاں جی اب قاضی بھی مسلمان تھا اس نے کہا اس نے تو اللہ کے نبی کا نام لے لیا اچھا بھئی اور اس نے ساتھ یہ جملہ کہا علم آتے کا غدن اگر میں کل تیرے پاس نہ آیا فشحد انی لست من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کل نہ آیا تو پھر میں امت محمد میں سے نہیں ہوں گا اتنا بڑا نقصان میرا ہو جائے گا اس لیے میرا پکا وعد ہے کہ میں کل آج ہوں گا جب وہ گھر گیا اس نے اپنی بیوی کو بتایا سارا واقعہ بیوی حیران ہو گئی قاضی نے تجھے اللہ کے رسول کی زمانت پر چھوڑ دیا ہاں تو بیوی نے کہا ہم جتنے بھی گھر والے ہیں آل خانہ ہیں آج رات ہم اس حضی پر جس کی زمانت پر تم چھوٹ کے ایک رات کے لیے آئے ہو ہم اس حضی پر آج کی رات دروشری پڑھتے ہیں صل اللہ سارے بیٹھ کے آل خانہ دروشری پڑھتے رہے ہیں اور واقعہ میں یہ درج ہیں یہ الفاظ موجود ہیں کیا پڑھتے رہے پڑھتے رہے حتی نام یہ حتی کہ جتنے گھر والے تھے ان سب کو نید آیا جب نید آئی تو وہ جو مقروض تھا جس نے کرزہ دینا تھا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ علیہ السلام نے فرمایا ازہب الانوالی والی کے پاس جانا شہر کے حاکم کے پاس جانا نہ قاضی کے پاس بھیجا اور نہ قادر کے پاس بلکہ آپ علیہ السلام نے کیا حکم دیا اس شہر کا جو حاکم ہے اس کے پاس جانا اور اس کو اکرے ہو منی السلام میری طرف سے اس کو سلام کہنا کتنا خوش نصیب تھا وہ حاکم کہ جس کو میرے نبی نے سلام بھیجا ہے سلاللہ درہ گونج آئے نا گونج بھی آئے نظر سلاللہ لوگوں کو بھی پتا چلے ہم آپ سے زیادہ دروشری پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں الحمدللہ اکرے ہو منی السلام اس کو جا کر میرے کیا کہنا سلام اور اس کو کہنا یو ادہی انکہ ادین کہ وہ تیرا کرزہ وہ والی عدا کرے گا وہ حکم عدا کرے گا اگر وہ پوچھے ما علامت و صدقے کا کہ تجھے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے تیرے سچے ہونے کی نشانی کیا ہے تیرے سچے ہونے کی علامت کیا ہے تو تو کیا نشانی بتائے گا آپ والی عیسی السلام نے فرمایا اس کو دو نشانیاں دینا کتنی دو نشانیاں کس کو حاکم کو خواب سے بیدار ہوا اس کے پاس گیا حاکم کے پاس دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہاں جی آپ سے ملنا ہے آؤ کیسے آنا ہوا رات مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے حضور علیہ السلام آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میں نے کاری صاحب کی مسجد میں بیان کرتے ہوئے یہ جملہ بولا تھا آج تھوڑی سی رقم تھوڑا سا پیسہ زیادہ آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جاتی ہیں لیکن اس والی نے نہ اللہ کو بھولایا نہ اللہ کے اتنا خوش نصیب تو تھا کہ جس کو والی جس والی کو اللہ کے نبی نے سلام بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا سلام بھیجا سلام پہنچا ہے اس نے سلام قبول کیا اور اس نے کہا جی آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میرا کرزہ ہے پانچ سو دینار فلان تاجر کو دینا ہے وہ کرزہ آپ ادا کریں گے اس حاکم نے کیا کہا ما علامت صدقے کہ تیرے خواب کے سچے ہونے کی نشانی کیا ہے تیرے خواب کے سچے ہونے کی نشانی کیا ہے اس نے کہا جی دو نشانیاں ہیں مجھے نبی آلہ وسلم نے خواب میں کتنی نشانیاں بتائی ہیں بتائی ہیں دو دو نشانیاں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں پہلی نشانی فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ ہر رات فی لیلت الواحدہ اے فی کل لیلت ہر رات میں اے والی ہر رات میں سونے سے پہلے نید کرنے سے پہلے سونے سے پہلے عشاء کے بعد ہر رات تو حضورہ رہی السلام پر الفہ مرات ہزار مرتبہ دروشری پڑا کرتا ہے پہلی نشانی کیا ہے کتنی مرتبہ دروشری پڑا کرتا ہے ہمارا کیا عقیدہ ہے ہم دروشری پڑھتے ہیں فرشتے پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے ہیں وہاں ہمارا دروشری پڑھنے کی وجہ سے اس بلد درگاہ میں نبی کے دربار میں نبی کے روزے میں نبی کے سامنے فرشتے میرا اور آپ کا نام بھی لیتے ہیں آپ کے فلان امتی نے آپ پر سلام بھیجا ہے آپ پر دروش بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر رات پہلی نشانی کیا ہے کہ ہر رات تو کتنی مرتبہ ایک ہزار مرتبہ تو دروشری پڑا کرتا ہے اس والی نے کہا نام بلکل یہ بلکل سچ ہے میں کتنی مرتبہ پڑا کرتا ہوں دوسری نشانی اس نے کہا یہ دوسری نشانی نبی علیہ السلام نے مجھے یہ ارشاد فرمائی ہے فِي لَيْلَةِ الْأَخِرَةِ اَخْطَعَ فِي لَيْلَةِ الْأَخِرَةِ فِي عَدْدِهَا کہا ہزار مرتبہ تو گن کے پڑا کرتا تھا آخری رات گننے میں شمار کرنے میں ہے تجھ سے غلطی ہو گئی شمار کرنے میں کیا ہو گئی غلطی ہو گئی اب تو پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ میں پڑ چکا ہوں تو اندازے سے تو نے اس تعداد کو پورا کیا اور تو نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہزار پورا ہو گیا ہو گا اندازے سے پورا کیا غلطی تجھے لگی تھی اندازے سے پورا ہو گیا اور پھر تو سو گیا تھا نبی آرہ السلام فرما رہے ہیں کہ غلطی کیا ہے شمار میں اندازے سے پورا کیا ہے وَسَلَتْ لیکن مجھ تک وہ پورا کا پورا ہزار پہنچ چکا ہے یہ دوسری نشانی ہے کتنی نشانیاں ہو گئے دو نشانیاں اب آگے سنیں فرمایا اس والی کو پتہ چل گیا خواب بلکل برحق ہے اور بلکل سچا خواب ہے کیوں کہ یہ راز تھا اس والی کا اور نبی آرہ السلام کا ہر امتی کا اپنا معاملہ ہے اپنے نبی سے ایسا ہے یا نہیں ہے ہر ایک کیا اپنی محبت ہر ایک کیا اپنی چاہت ہر ایک کا اپنا تعلق ہر ایک کا اپنا انداز ہر ایک کا اپنا اسلوب اس والی کا کیا انداز تھا کیسے محبت ایک ہزار مرتبہ دروشری پڑھا کرتا تھا ایک ہزار مرتبہ پڑھا کرتا تھا اللہ اکبر قبیرہ کتنا نیک ہوگا وہ بادشاہ وہ والی وہ حاکم اس نے کہا تیرا خواب ملک و سچا ہے پانچ سو دینار اس نے بیت المال سے نکال کے دیئے بیت المال کا مال کس کے لیے ہوتا ہے مکروزوں کے لیے غربہ کے لیے عوام کے لیے نہ کہ لٹیروں اور وڈیروں کے لیے ان کے لیے ہوتا ہے پانچ سو دینار اس نے بیت المال سے دیئے کرزہ اتارو اور پچیس سو دینار الفان و خمس و میہ دینار پچیس سو دینار اس نے خالص اپنے مال اپنی جیب سے دیئے کہ یہ میری طرف سے تفاق قبول کر اس کے پاس کتنے دینار جمع ہو گئے تین ہزار دینار جمع ہو گئے اب ظاہر ہے والی سے ہو کر سچا وعدہ کس کے ساتھ کر آیا تھا یاد ہے واقعہ بھول گئے آپ تازیر کے پاس سچا وعدہ رسول اللہ کی زمانت پر رہا ہوا تھا ایک رات کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاضی کے پاس پہنچا جب قاضی کے پاس پہنچا دروازہ کٹ کٹ آیا قاضی باہر بھی کنا وہ قاضی جو کل متردد تھا آج دروازہ کھولتی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محب کو لپٹ کیا اور چمٹ کیا کیا کہنے لگا کہنے لگا بے برہ کاتی کا رائیتن نبی ﷺ فِل منام میں نے آج کی رات تیری برکت کی وجہ سے حضور کو خواب میں دیکھا آج کی رات میں نے خواب میں دیکھا اور کبھی مجھےoupe زیارت نہ ہوئی آج تیری وجہ سے مجھے زیارت ہوئی کس کی وجہ سے زیارت ہوئی آج تیری وجہ سے زیارت ہوئی مجھے خواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اے قاضی اگر تو اس بندے کو چھوڑ دے قیامت کے دن ہم تجھے چھوڑ دیں گے ہم تجھے رہا کر آئیں گے آج تو اس کو چھوڑ دے سبحانت آج تو اس کو چھوڑ دے تو اس کو اس کو تو رہا کر دے قیامت کے دن میں محمد انشاءاللہ سفارش کر کے اللہ سے تجھے چھوڑواؤں گا میں تیری سفارش کروں گا کیا وہ جج تھا کیا وہ حاکم تھا جب تاجر کا جا کر اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا تاجر نے دروازہ کھولا تاجر نکلا شکل دیکھی اوہ یہ تو میرا وہ مکروز ہے وہ لپٹ کیا اور لپٹ کر رونے لگا اس نے وہی جملہ بولا جو قاضی نے کہا بے برا کا تے کا رائیتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام میں نے تیری برکت کی وجہ سے آج کی رات حضور کو خواب میں دیکھا ہے میں نے تیری وجہ سے حضور کو خواب میں دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نے مجھے کیا ارشاد فرمایا وہ میں تمہیں سناتا ہوں اس کو کیا سنایا اے تاجر اگر تو اس کا کرزہ ماف کر دے نا تو قیامت کے دن ہم سفارش کر کے تجھے بھی مافی دینا دیں گے ماف کر دے تو کرزہ تو کہا میں نے تجھے کرزہ ماف بھی کیا اور پانچ سو دینار یہ میری طرف سے مزید حدیعہ قبول کریں اب پتائیں کہ کتنے ہو گئے اربا تو آلاف دینار چار ہزار دینار اس کے پاس موجود ہیں خوشحان ہو گیا کرزہ بھی اتر گیا یہ ساری پر قدرو شریف کے نہیں تو اور کے سیز کی ہے